حکومت کی کفایت شواری مہم خطرے میں لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیراعلا پنچاب سے منصوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیز گاڑیاں خرید جائیں گے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں محکمہ انٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے لڈی اے سے مختلف فاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت بے سلی کا لباس نشائستہ گفتگو دشنام ترازی خیر محضب حرکات سب کچھ بند مایوب اشار بازی ہو شوڑانے والا رکس فضول گوئی واہیات جکت بازی پر بھی پابندی بے سروپا مقالموں کابرے اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹیس محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیہ کو سخت تحکمات جاری کر دیئے مارڈیٹرنگ ٹیم کو رزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایت فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اداکار امانت چن اور نواز انچگ کا محکمہ داخلہ کے اقدامات کا خیر مقدم داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چاندہ میں چاندہ ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا کینے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں میکمہ داخلہ نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس سے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجان دوبارہ بنے گا احتجاجی مظاہرہ اپنی جگہ ڈانس اور رکس اپنی جگہ کسان اتحاد کے احتجاج کو 25 ثقافت کا تڑکا ڈھول کتھا پر نوجوانوں کے ڈھومکے اور بھنگڑے ڈھوکر پر احتجاجی ڈھومکوں سے ماہول کو گھرما دیا گیا ڈھول کسان اتحاد کے مزاکرات ناکام کسانوں کا ٹھوکر نیاز بیک پر ڈھرنا جاری رکھنے کا اعلان مرکزی کوارڈینیٹر ملک ڈھول کار ایوان کہتے ہیں آٹھ کھنٹے مزاکرات جاری رکھنے کے بعد مطالبات ماننے سے حکومت نے انکار کر دیا حکومت کو سو دن مکمل ہو چکے لیکن ہمارے مسائل حل نہیں کیے گئے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے دھرنا جاری رکھیں گے ملتان روڈ سے براستہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور نہ آئیں کسانوں کا احتجاج 22 گھنٹے سے شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا برا حال ملتان روڈ کینال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر پہیا جیم موٹر وی پر بھی ٹرافک کی روانی موٹرم حمزہ شہباد شریف صاحب سے ریکرسٹ کرو رہا آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھویاں آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دن ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھویاں آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھویاں حمزہ شہباد بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاضل حسن چوہان کی حمزہ شہباد کو اسمبلی اطراف میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈیل آیان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہے حقیقت میں وزیر آزم عمران قان نے میٹم الیکشن کی کوئی بات نہیں دی چوڑ لٹیروں کے بعد بھتہ خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجیر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بھتے کی پرچیاں پھینگ دیں ملزمان کی سی سی ٹی وی پوٹیز لاہور نیوز کو موصول تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے ناکے لگیں گے شہریوں کی حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اٹھاسی اہلکار تائنات ہر ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے آٹھ سو بہتر خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالیں پولیس ناکے اور پیٹرولنگ سب کچھ ناکام ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کاہنا کے علاقے میں جویلری شاپ میں دن دہارے ڈکے تھی موٹر سائیکل سوار ڈاکوں لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیارہ شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزہ زار کے علاقے میں بھی چوری کی باردات چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے گیا سی سی ٹی وی پوٹیز لاہور نیوز کو موصولی پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی کرپشن کیس میں اہم پیش رف نیپ کی ٹیم نے سوسائٹی کے ایڈمنیسٹریٹر غلام مرتضی کو گرفتار کر لیا غلام مرتضی کو ان کی رہائشکہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا سوسائٹی کا مالک امار گلزار پہلے ہی نیپ کی حراسط میں پاک ارب سوسائٹی متصامیہ پر پندرہ سو کی بچائے چوون سو پلارٹ پر اخت کرنے کا حصہ سمنزار رحمان آباد ہاؤسنگ سکیم میں منشاہ بم کے نو پلارٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی آورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلہ میں سے چھے کنال تین مرلہ منشاہ بم کے نام ٹرانس پر ہوئے تین کنال سات مرلہ منشاہ بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشاہ بم نے جوہر ٹام میں انتیس کنال ارازی پر قبضہ کیا محکمہ مال کی ریپورٹ پنچاب حکومت نے دانی سکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانی سکول میں ایک بچے پر مہانہ آٹھ اٹھارہ ہزار روپے کا خرشہ سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرش کرتا ہے دانی سکول بند کر کے طلبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینکا جا سکتا طلبہ کو بورڈنگ ملی ہیں انہیں چلانا ہی پڑے گا صوبائی وزیر تعلیم مرادرات نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جاہد آدھیں اور گاریاں کیسے خریدیں سرائے آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن دیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپٹی اور دیس لاکھ روپے سے زائد کی گاری خریدنے پر نوٹیس ڈی ایچ اے گل برگ مارڈر ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشوں کے گرد گیڑا تنگ تین سو لوگوں کو نوٹیس جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن مارڈر ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی حیاتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل حیاتوں کو مسمار کر دیا گیا ایرازی واگزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاتے گئے مشن کلین لاہور شاہ علم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چوہتر دکانے میں اسمار کر دی گئی واگزار کھرائی گئے ایرازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائے تاجر کہتے ہیں جب پلازے بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے طویل المدد پالسیاں بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی ایجاز چادری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی باز کر سوبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہوتل میں اکٹ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا بہت مشکل ترہکیاتی سکیموں کو روک کر عوام کے حکومت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنی کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں انٹرنیشنل رضاکار ڈے کی مناسبت سے تقریب ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی نمائیہ کارکرتگی دکھانے والے رضاکاروں میں انعوان تقسیم یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں سالانہ سپورٹس دے نیزا وازی رسہ خشی تیرندے اندازی بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ورش چانسلر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کود بھی طلبہ کے لیے نہایت ضروری ہے مرک بانی مہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع محکمہ لائیسٹاک نے پرائیوٹ فارمرز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی پیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ ہدف پورا کرنے والے فارمرز کو انعامات سے نواز آجائے گا اور شہریوں کے لیے اچھی خبر وائل لائف پارکس میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا پیسلا گھوڑے اور اونٹ کی سواری مختلف کھیل تماشوں کے شوز مصوری اور تقریری مقابلوں کا انعقاد بھی کیا چاہے گا